جو یہ آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے بہت ہی دیسائیسیو اور میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں توڑ پھوڑنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ موو ہے اب اگر اس کو ایکزیکیوٹ صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اپجیکٹیو حاصل کرنا بہت آسان ہوگا سمی برہیم صاحب جیلوں کی کپیسٹی آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ آلریڈی وہ اوور لوڈڈڈ ہیں پاکستان کی جیلیں اگر یہ چند ہزار لوگ بھی ایک دم گرفتاری کے لیے نکلتے ہیں ایک صوبے کے اندر یا آپ فرض کیجئے کہ ایک لاکھ آدمی کہتا ہے جی ہمیں گرفتاری طریقے انصاب کے بعد جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد تو پڑے دو کروڑ تو پہلے تھی ہو سکتا اب اس سے زیادہ ہو اور اگر اس کا ایک فیصد لوگ بھی نکلتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جائے تو یہ تو کپیسٹی ہی نہیں ہے اتنی یہ کیسے ہوگا سبی بھائی دیکھیں بڑا یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی کیلکولیٹرڈ یہ آج تقریر تھی اور اس میں جو یہ جیل بھرو تحریک ہے یہ ایک بڑا افیکٹیو ٹول ہو سکتا ہے ہم نے انڈیا میں دیکھا ہے پاکستان بننے سے پہلے بھی جب ازادی کی تحریک چل رہی تھی تو یہ بڑا ایک پیس فل ٹائپ کا یہ ایک ہوتا ہے پروسس اس میں آپ نے بلکل رائٹلی کہا اگر تحریک انصاف اتنی بڑی ان کے پاس جماعت ہے اگر تنظیمی سٹرکچر کو وہ استعمال کریں اور مختلف تحصیل لیول پر اور جو زلعی لیول پر یہ اپنے کارکنوں کی بنا لیں لسٹیں تو یہ پورے پاکستان میں ایک ایسی پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہوگی جو ایک تو پورا نظام جو ہے وہ مفلو جو کے رہ جائے گا اور بہت بڑا دباؤ بنے گا حکومت پر اس لیے کہ اگر روزانہ سو دو سو آدمی گرفتاری کے لیے آئے اور ان کو ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی پانچ سو ہزار پندرہ سو آدمی آئیں کسی چوک میں گرفتاری دینے کے لیے تو یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہوگی پیس فل پولیٹیکل ایکٹیوٹی ہوگی اور گورنمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا ماضی میں جب بھی وہ پھر گرفتاریاں ہوتی تھی ہم نے پی این اے کی مومنٹ میں دیکھا وہ لوگوں کو دن میں پکڑتے چھوڑتے تھے کچھ ریسٹ ہاؤسز میں لے جاتے تھے بعض اوقات کچھ اور جگہوں پہ یا ٹرک میں بٹھا کے دوسرے شہر چھوڑ آتے تھے لیکن اگر ہر بڑے شہر میں کم از کم ڈیویجنل ہیڈکوارٹرز میں یہ کام اگر شروع ہو جائے اور تحریک انصاف اپنی ایک پوری طاقت کے ساتھ اس کو کرے تو لوگ ان کے ساتھ ہیں اور جو یہ آج عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے بہت ہی ڈیسائسیو اور میں اس بات کو اپریشیٹ کروں گا کہ آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں توڑ پھوڑنی چاہیے سمیمی ہمیں کام نہ کرے ہمیں کانونی ایکسپرٹ کو بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگ اگر جاتے ہیں اور ریاست انہیں گرفتار نہیں کرتی تو دین بات یعنی لوگ اگر کہتے ہیں جیلوں کے باہر جائیں گے یا تھانوں میں جائیں گے کہ ہمیں گرفتار کر لیا جائے ہم جیل بھرو تحریک کا حصہ ہے اور پولیس انہیں کہے گی جو ابھی مود ہو کے ہوا ہم نے نہیں گرفتار کرنا تو وہ سیچویشن کیا بنے گی ہم کوئی ایک کوشش کرتے ہیں کوئی کانونی ایکسپرٹ لے لیتے ہیں اس سے بھی ہم بات کریں سمیہ بھی آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ بیسیکلی عمران خان صاحب جو ہے وہ اس حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے ہیں انتخابات کے لیے سملیوں سے بھی اس لیے نکلے اگر یہ گرفتار نہیں بھی کریں گے سو بندہ آئے ہوئے گرفتاری کے لیے اور پانچ سو یا ہزار انہیں چھوڑنے کے لیے آئے ہوئے تو وہ وہاں پر کھڑے ہیں اعتجاج کر رہے ہیں تو that will be a political activity جو کہ اس حکومت کو کمپیل کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی intelligent move ہے اب اگر اس کو execute صحیح طریقے سے کر لیا جائے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ objective حاصل کرنا بہت آسان ہوگا خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے ختم ہو جائے گی یہ تماشا کریں وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا غم کی سلمنا کھڑی میں بول سانح پشاور میں شہید ہونے والوں کے لوائکین کے ساتھ